بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لئے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لئے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے محتاجی اور گربت چھے چیزوں سے آتی ہے نمبر ایک جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نمبر دو کھڑے ہو کر پانی پینے سے نمبر تین موں سے چرات بجانے سے نمبر چار آسین یا دامن سے موں ساف کرنے سے نمبر پانچ دانتوں سے ناکن توڑنے سے نمبر چھے فجر کی نماز کے بعد فوراں سونے سے کنجوش شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا لوگ تمہاری اکل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی اکل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ شک کو اپنے اوپر گالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا کس انسان کی قیمت کا میار کیا ہو سکتا ہے جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا جاہلی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے بترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو سچا دوست وہ ہے جو غیبانہ طور پر تیری خواہی کرے سچا دوست ایک موافق انسان ہے کہ دو کلب اور ایک جان ہیں حسد بیماریوں میں سب سے بترین بیماری ہے حسد نیکیوں کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخے زیادہ ہوں گی بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں کسی عورت کو پسند کرتا ہوں اور اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے کیا وہ میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے تو سمجھانا کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی عورت کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے جو عورت اپنے گھر کے ایپ کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھاؤ کہ وہ عورت نہیں تو اس شخص نے کہا کہ یا علی کوئی ایسا عمل کوئی ایسی دعا جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص اس دنیا میں سب سے بطرین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے یاد رکھنا عورت کے تقدس کی حد یہ ہے فرشتوں سے بھی اس کی بناورد کا پردہ رکھا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوہ کہلائی امید کرتا ہوں دوستو آج کی بڑا آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولیے گا شکریہ خریم مجھے